اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میں مغلی ملائی چکن کی ریسکل آئی ہیں یہ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوا ہے بہت مزیدار اور کریمی آپ لوگ بھی بنائیے اور ضرور بتائیے گا کی میری رسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے لو چکن ہے میرے پاس اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں 2 ٹیبل اسپون ادرک ہے ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیتے ہیں 2 ٹیبل اسپون لسن پیسٹ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہ ایک پاو دہی ہے دہی سو گرام یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہ 2 ٹیبل اسپون بالا ہی ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے یہ ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون گرام مسالہ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب یہ کاجو ہے دس بارہ ہے ہم اس کو پیسٹ لیتے ہیں مکس کے جار میں ڈال کے اور اسے کے ساتھ بادام ہے یہ بھی اتنے ہیں دس بارہ کے فرید اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ثابت لال مرچ ہے میں نے 5-6 عدد لی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں مرچ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم یہ سب پیسٹ لیتے ہیں دیکھیں اس مسالے کو ہم نے اس طرح سے پیسٹ لیا ہے پہلے ہم نے کاجو اور بادام کو پیسٹا پھر اس میں لال مرچ ثابت ڈال کے پیسٹا کیونکہ ہمیں ثابت لال مرچ کو بہت باریک نہیں کرنا تھا اس لئے اس مسالے کو بھی ہم اچھے سے چکن کنبر ملا دیتے ہیں اب اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے کو اب ہم ڈیڑھ ٹی سپون 1.5 ٹی سپون نمک ملا لیتے ہیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں لگے کہ نمک کم ہے تو اس کے اندر اور ملا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو گھوٹتے ہوئے ہم اس کو مرینیٹ کر لیں گے چکن کو مرینیٹ کر لیں گے اب آپ کے پاس جسنا بھی ٹائم ہے اس حساب سے آپ مرینیٹ کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ جس حساب سے بھی آپ کو پکانا ہے اس حساب سے آپ اس کو مرینیٹ کر کے چکن کو رکھ سکتے ہیں میں آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر رہی ہوں اب ہم اس سائٹ چکن پکانے کی تیاری کر لیتے ہیں پھولا جلا لیا ہے ہم نے اویل ڈال دیتے ہیں میں آدھہ کپ اویل ڈال رہی ہوں اور میں مسترڈ اویل کا یوز کر رہی ہوں دیکھیں یہ ہاپ کپ میں نے اویل ڈالا ہے اب اس پکا لیتے ہیں دیکھیں اویل اچھے سے پک گیا ہے اویل دیکھیں اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس کے اندر چارپان چھوٹی لائچی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اب یہ پیاس ہے 3 میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے کٹ کے باریک کر لیے اب یہ کٹ لیے ڈال دیتے ہیں 3 میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے باریک کر لیے اب یہ ڈال دی ہے اب اس کو چلا دیتے ہیں یا یا بصدろう گ بزرگ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ TR. ۔ ۔ پیاسکو میں بہت لال نہیں کرنا ہے سب ہی تھوڑا سا اور ہو جائے پھر ہم اس میں جو مرینیٹ کیا تھا چکن وہ ڈال دیں گے چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے بھی بیس پچھے سوائن ڈھوڑ کتنے بیس پچھے سوٹ میڈیم کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں لیکھیں ٹھیکن ابھی گلا نہیں ہے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے ابھی ہمیں پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہوا ہے ابھی ہمیں اس کو گلنے جب تک یہ نہیں گلے گا تب تک پکانا ہے چلی ہم پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں ابھی ہم کھول کے پکائیں گے زیادہ چلانا نہیں ہے ہلک ہلکا چلانا ہے چکن میں پانی چھولتی ہے اب ہم اس کو ڈھکیں گے ڈھککن نہیں لگائیں گے اب ہم اس کی آنچ جو ہے وہ تیز کر دیتے ہیں ہم اس کی آنچ کو سلو رکھیں گے تو چکن جو ہے نا وہ زیادہ گل جائے گا اور بس ہمیں اس طرح سے ہلک ہلکی اس کو چلاتے رہنا نیکے سے لگے نا اس لیے اور آنچ کو ہم تیز رکھیں گے تو اس کا پانی ہے ہم درائی کر لیتے ہیں تیز آنچ پر اس میں میں نے الگ سے کوئی پانی جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا تھا دہی کا ہی پانی اس کا تھوٹا ہے اور اب ہم اس کو تیز پلیم پر پکائیں گے فرما تو یہ بہت زیادہ گل جائے گا سلو پہ اور پانی پیس کا خوشک نہیں ہوگا اس طرح سے ہلکے ہلکے چلانا کے بیچ میں ہمیں دیکھنا ہے اور چکن کو دھک کے پکانا ہوگا پانی دس منٹ تک جب یہ پانی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیں کھول کے پکانا ہے کیونکہ اگر ہم دھک کے پکائیں گے تو اس کا پانی خوشک نہیں ہوگا اور چکن زیادہ گل جائے گا چکن میں جتنا بھی پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے ہم ہلکے الکیس کو چلا لیتے ہیں اور چکن بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے چیک کر لیتے ہیں چکن کو دیکھیں چکن بھی اچھے سے گل گیا ہے ٹوٹ رہا ہے اب ہم بس اس کو ہلکا سا چلا کر اور ہم چولہ بند کر دیں گے نمک آپ تیسٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اور کا ڈال سکتی ہیں میں نے اس میں ڈیڑ چمجھ ڈالیا تھا نمک کا دیکھیں مزیدار چکن تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں مغلی ملائی چکن بن کے تیار ہو گیا ہے کتنی جلدی بن گیا ہے آپ نے دیکھا ہے فٹا فٹ بن جاتا ہے آپ بھی بنائیے میری ریسپی سے اور ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہے ریسپی کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ میرے چینل یوٹیوب چینل خکوی دائشہ سلمان کو سبسکرائب کریے اور انسٹرگرام پر ایک پیج ہے خکوی دائشہ سلمان کے نام سے اس کو بھی فالو کریے اسی طرح اچھی اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ میں آتی رہوں گے انشاءاللہ اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی